موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ابرار الحق درجہ شرارت کی ٹیم لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ناظرین انسان دولت طاقت یا فتوحات جتی بھی حاصل کر لے آخر اسے مٹی میں ہی جانا ہے کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ غوث خطب عبدال کلندر مٹی اندر دارہ زلکر نین سکندر مٹی اندر سونے سونے مکڑے سندر مٹی اندر اور آخر سب نے ٹر جانا ہے مٹی اندر فیراؤن کو لے لیں شداد کو لے لیں نمروت کو لے لیں یا کارون کو بہت بڑے بڑے نام ہوئے لیکن لوگ انہیں اچھے نام سے یاد نہیں کرتے بڑے صغیر کی تاریخ میں بھی بے شمار بادشاہ آئے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لوگ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں ان سب میں سے جو سب سے فیمس ہوئے ان کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر ان کے دربار کا بڑا جہو جلال بھی ہوا کرتا تھا اور بڑے انٹیلیجنٹ لوگ وہاں موجود ہوتے تھے بڑے قصے کہانیاں بلکہ فلمیں بھی بنائے گئی ان پہ اور ان میں سے سب سے فیمس جو فلم ہوئی اس کا نام تھا مغلے آزم آج بھی ہم آپ کو ایک دربار میں لے کے جا رہے ہیں مگر اس کا نام تھوڑا سا فرق درجہ شرارت ہے تو اس کا نام پر ذرا فرق ہونا بھی چاہیے اور وہ ہے شغلے آزم تو آئیے دیکھتے ہیں شغلے آزم میں کیا ہو رہا ہے ہم شدادہ سلیم ہیں انار کلی اببہ حضور دربار میں نہیں ہے وہ آج اتفاق کے ساتھ ساتھ والی ریاست میں مانگنے کے لئے گئے ہیں تو اور میں یہاں پر اکیلے ہیں کیوں نہ کچھ رکس وغیرہ ہو جائے نہ بابا نہ عالم پناہ آگے تو پوری کیسٹ پر ڈانس کرنا پڑے گا انار کلی یہ مت بھولو کہ ایک پوری کیسٹ پر ناچنا تمہارے کھبے پیر کا کام ہے ایک ڈانس کیسٹ کی قیمت تم کیا جانو سلیم بابو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کیا میرے سے زیادہ آج تک کسی نے پیمنٹ دی ہے تجھے بتلا رہے وہ نہیں بتا رہا چل ہٹ نٹ کھٹ چھت پر مت چڑ ابھی میں ادھر ہوں بادب باملہزہ ہوشیار شین شاہ ہند میری جان میری جند حمد سلال الدین اکبر وکالم خود ایک منٹ آبا جی آرہے ہیں جی پکادلی مرنڑا ہوئے ہیں آبا جی آئیے تشریف لائیں ادا برسے میں نے سمجھا کوئی دشمن حملہ کرو بیٹھا ہے میں بھی یہی سمجھا تھا آبا جی کدھر ہے وہ کریانے والوں نے پکڑا ہوا ہے دربار چھوڑ کے ہم باغ تو نہیں رہے آرہی آئیے جی آئیے بادب باملہزہ ہوشیار آلم پناہ تشریف لا چکے ہیں آبا حضور جہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں آبا حضور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھے یہاں نہ ریاض ہے نہ نمواز ہے کس کی باتیں کر رہے ہیں آپ وہ جاں چکے نا اس لئے اس کی باتیں ہو رہی تھے شیخ خون آبا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ حرض کروں ٹھہرو پہلے ذرا سہارا لینے دو جی آبا حضور ہم یہ نانی کی رضائی پاڑ کے کمیز بنوائی ہے آپ اب جیدب ان کان ہوتے ہو پیو پتر کے معاملے میں بولنے والے معافی چاہتے ہیں آلم پناہ جو شیخ اپر حرن منار پہ حرن بوکھے مارے ہیں تیری جان کر رو رہے ہیں ادھر ایک ہرن تھا جو مار گیا اس کو دفن کر دیا وہ ان میں حرن منار زفیدی کرنا ہوتے ہرن منار کبھی کبھی جایا کرو کیوں ابا حضور بیایا تمہارا تماشا دیکھنا تو میں تمہاری جارت کرنا چاہتی ہے ابا حضور کیا ہے چبل امارنی بند کریں واہ واشزادہ سلیم ہے یا آپ نے باندر لیا ہوا ہے ابا حضور کل ہم نے آپ سے پیسے مانگے تھے لیکن آپ نے بات بدل دی لیکن آج آج ہم پیسے لے کر جائیں گے روز روز پیسے لیتے ہو کیا کرتے ہو روز پیسے روز پیسے اور تم میچیں پیدا نہیں لگاتے ابا حضور مجھ سے غلط ہی ہوگی کیا میچ پر پیسے لگانے تھے اور میں جھلکیوں پر لگا بیٹھا خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی سوالا مپنا جان کی امان پاؤں تو کچھ حرص کروں وہ جان ہے کتنی تجھ میں ہو جس کی امان کون ہی ہے آپ نے چوبدار سوالا مپنا زور لگا کے مت بولا کرو کل بھی بھرے دربار میں تمہارا پجامہ گر گیا تھا دربار میں وہ ہسی پڑی وہ ہسی پڑی کہ ابا حضور کو تخلیہ کہ کے دربار کو تالہ لگانا پڑا ملکہ آلیہ نے ہمیں بعد میں بیزت کیا وہ کیوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دربار بند کرو گے تو گھر کا کچن کیسے چلے گا آرم پنا وزیر خزانہ آپ کا کتنی بار پوچھ کے گئے ہیں اور کافی پریشان لگتے تھے بلا تاخیر وزیر خزانہ کو بلائے جائے وزیر خزانہ حاضر ہو آداب آداب مدعبان کیا جائے آپ کا نمبر دیکھے جائے گا جوتے گا آپ یہی سمجھئے یہ کیلے دربار میں کوکڑ پھر رہا آئے ستا بھی نہیں اٹھے دے موہ تو نا پھر انڈے چاند کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں تمہیں بلایا کس لیے ہے آلم پنا آپ کی سنتلت کے حالات دن با دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ کے اس نیزے کی طرح یعنی تمہارے کہنے کا مطلب کہ مالی حالات کمزور ہوتے جا رہے ہیں اگر یہی حالات رہے تو پھر آپ شہزادہ سلیمی شہزادہ حلیم والے ہو گستاخ اللہ والے یا دی جگنی جی اے وے میرے بیر جگنی جی کیا کہہ رہے ہو یہی کام کرنا پڑے گا آپ کو شہزادہ سلیم رہو شہزادہ رہو معافی چاہتے ہیں اببہ حضور جاہو جلال میں آگئے تھے وزیر خزانہ جی آپہ رکھسانہ بھائی بھجر کو کم کر دیا جائے اس کے لئے ہمیں مزید کرز اٹھانا پڑیں گے کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کے پجابے میں لاسٹک ڈالنے کے لئے ہمیں کرز ہی اٹھانا پڑا تھا اور کوئی بھی ہمیں کرز دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہم بنا کرز کے کب تک گزارا کر سکتے ہیں آلم پناہ ہم بالکل نہ تھی ہو چکے میرے کہنے کا مطلب کہ چند دن اور اور اوپر سے عوام کے دل میں زہر بھرا جا چکا ہے کیونکہ عوام کی پہنسے روٹی دور ہوتی جا رہی ہے تو ٹکس لگاؤ آلم پناہ کیوں آپ سلیپر کھانے والی باتیں کرتے ہیں اب میرے کہنے کا مطلب یہ تو سیدھا سیدھا بغاوت کو آواز دینے والی بات ہے جیسے تیسے بھی ہو اس خسارے کو پورا کرو اگر آپ شاہی خرچہ اور غیر ضروری شادیاں روک دے میرے مطلب کہ غیر ضروری تعمیرات روک دے تو حالات پر کابو پایا جا سکتا ہے وزیر خزانہ اببہ حضور وہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں رہنا اپنے گھوڑے پر ہوتا ہے پھر اہمی تھا تھا تھے کلے بنوائی جا رہے یہ صحیح بات کر رہے ہیں جی یہ کلوں تک تو ٹھیک ہے یہ جو فضول سڑکیں سڑکوں کے اوپر پول پول کے اوپر پھر پول یہ فضول خرچی نہیں ہے تو کیا ہے مان سنگ جی استاد استاد ان سے سیکلوں کا کام سیکھا آپ نے آلو پناہ اگر پاؤس دیا جائے تو ایک کہہ لگا لو لگا لو ایک کہہ نہیں ہے یہ ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے وزیر تعمیرات اور ترقیات کو بڑھائے جائے وزیر تعمیرات اور ترقیات حاضر ہو وزیر تعمیرات اور ترقیات کو بلایا تھا تم نے وزیر لاری اڈے کو بلا لیا حضور عداب بجا لاتا ہوں حضور آپ نے ہمیں یاد فرمایا ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ترقیاتی کاموں کا بجٹ کم کرنے کی کوئی تجویز دیجئے مجھے کھٹے ہڈکار آ رہے ہیں پہلے مجھے کچھ چیز دیجئے اب پا حضور کی پھکی لے لو پھکی سے کام نہیں بنے گا شہزادہ سلیم آپ چوبدار کو تین ٹیم چاٹیے ٹھیک ہو جائے نہیں اب پا حضور کی پھکی لے جو ہاتھ پہ ڈال کے نا اس کا پھکا نہیں مارنا نیچے سے ہاتھ مارنا ہی حضور آپ حکم فرمائیں تو سارے کام بند کر دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سارے کاما باندھا نیسا صحیح کا حاشنہ سارے کاما باندھا نیسا آپ کے حکم کے مطابق آج کے بعد پاندھا نیسا بھی نہیں ہوگا باچہ سلامت اگر آپ کو ان کی تجویز پسند نہیں آئی تو پھر کچھ امارات ہمیں گروی رکھنا پڑیں گے ہمیں تمہاری تجویز پسند آئی جلسی سے کاغذات مہیا کیے جائیں آدھا آدھا اور باہر سے ہماری سیکل نہ اٹھا لے جائنا آپ کی سیکل بیچ کے تو ہم نے سلطنت کی لائٹیں بنوائی ہیں اب بحضور واقعی جے سارے کاما باندھا نیسا سارے کاما باندھا نیسا پانی دا پاکا پاری سا یہ شور کیسا ہے کون ہے باچہ سلامت کیا ہوا باچہ سلامت کیا ہوا آپ بھاگنے کی تیاری کریں ہمارا پلان لیکھ ہو گیا اب ہم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے وہ سارے ادھر آئیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں بھاگنے کی کوشش کریں بھاگو 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 اور تیاری میرے سے اب مائیوس ہوگی یہ تو ماشاء اتنے ہم دردیں محلے میں کوئی بیوا نہیں رہنے دی اپنے گھر کا واقعہ تمہارا ویلکم بیک فرم دے بریک ناظرین پروگرام میں واپس اور جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے شاخرچیاں اور غلط پولیسیوں کی وجہ سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بادشاہت برے سگیر سے چلی تو گئی لیکن کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے آج بھی حکمرانوں کے ذہنوں کے اندر اور وہ اسے آزمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگز کھڑی کی جا رہی تھیں مقبرے بن رہے تھے تو بیسٹ کے اندر اس وقت یونیورسٹیز بن رہی تھیں جن کی وجہ سے ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ کا کام ہوا وہاں پہ اور ان ممالک نے ترقی کی تو یہ بدقسمتی رہی اس حوالے سے کہ بادشاہت میں چونکہ چند لوگ حکمران ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی سوچ لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے ڈیویلپنٹ وہ عوام کی نظر سے نہیں دیکھتے یہ اسی سن میں مطلب اسی سن میں ادھر یونیورسٹی بن رہی ہے ادھر اکبر بادشاہ نارکلی دے آلے دوالے اٹھا لو آنڈے آس یہ چوری ہو جنڈی وہاں کرکٹ اجاد ہو رہی تھی یہاں شترانج بن رہی تھی شترانج دا کوڑا دا سریعت لو جناب گپ شاہب تو ہوتی رہے گی اب ایک ایسی شخصیت کو بلانے کا وقت آ گیا ہے کہ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوں گی ایک ایسی زبردست شخصیت تو بادشاہ تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے تو اس فیلڈ کی بھی ایک بادشاہت ہے جو دلوں پہ راج کرتی ہے ایسے ڈپریشن والے چہروں کو ان کی انزائٹیز کو ختم کرتی ہے نہ صرف کہ سب کانٹیننٹ پوری دنیا کے اندر اپنا نام بنایا میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں آپ سب کی بہت سری تالیوں میں میرے اور آپ کے فیورٹ عمر شریف کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو پورے ملک کو ناز ہوتا ہے فخر ہوتا ہے جب ہمارا کرکٹر انڈیا جا کے چھکا لگاتا ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں اور جب ہمارا عمر شریف انڈیا جا کے چھکے پہ چھکا مارتا ہے نا تو اس وقت بھی بڑا مزا آتا ہے چھکے چھڑاتے ہیں ہے نا اور چھڑاتے بھی ہیں عمر بھائی آپ کو یہ پتہ چھکا کس کو کتا ہے انڈیا میں آچھا مول بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کا نام تو عمر رکھا محمد عمر تو یہ شریف آپ نے کسی چکر میں لگایا تھا یہ نہیں چھکو چکر نہیں ہے کسی سے کوئی خاص آپ کو احاات ملنے کا اس کی وجہ بابلہ شریف تھی آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ شریف اور بھی ہیں بہت سارے ان شریفوں کے لئے یہ باقاعدہ دل کی کہہ رہا ہے یہ اصل میں ہالی وڈ میں جو ہے عمر شریف ان کی ایک فلم میں دیکھی میں نے ان کی بہت فلم میں دیکھی اس وقت تو انگریزی اتنی سمجھ نہیں آتی براور والے سے یہ کر کے کام چلایا ہو تھا اسکر ہوا زمانہ تھا اور بہت چھوڑا تھا میں لیکن میری خواہش تھی ان سے مل لے گی جب میں ہالی وڈ میں لاؤس ویگس میں گیا تو سیزر میں میری ان سے ملاقات ہوئی اور میرے پاس تاثیر بھی اس کی میں نے رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ میں اور وہ دونوں ہی ہیں وہاں تو آپ گئے لیکن جو آپ انڈیا میں کر کے آئے ہیں امیتہ بچن کے ساتھ جو بتائیں وہ واقعہ کیا ہوا تھا دبائی میں جو ہوا تھا امیتہ بچن اسر میں دیکھیں پہ دے اور آپ اس ساتھ پرچن ہے تو معید ہے ہاں گے لیکنی وہ اچھا آدمی ہے اس میں کوئی اور یہ نہیں ہے وہ وہ لوگ ہرو ہے آپ اس ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس سے پڑھ رہے دے گے کون دے گے ٹھیک تو میں نے جب ہدے ہندوستان میں پہلا چوکیا تو میں نے کہا سب کو نام مارو مارو بابر شیر کو تو بچن سابو پڑھ لیا اچھا اوپر سے میں نے پاڑا شروع کیا بات کرنی مگر مجھے پاڑا چلا کہ یار اتنا نائس آدمی میں میں نے غلط بنتا پاڑا ایک ایک اور نے فکرہ کاٹ دیا اچھا اس میں میں نے کہا کہ آج یہاں پہ ساری انڈسٹری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی فیلم تین رہے گی چھوڑے مکڑا آدم کے بات اس فیلم کی پوری قیس ہے لیکن یار اس میں ایک مسنگ ہے یہ میں امیتاف صاحب سے بات کر رہا ہوں pop Wisconsin خدا ہوا تو ایڈا اوڈا leave واع gagner ایک بیسیگ ces ماجین ہیں وہ ہے جائدCarlov انگل کرڑیں گبل بلائیں گبلد ور mouveن کttاب موم اوڈ خلا مکام وارے اپنا بھولپا مام کی ایک ایک ورےام واسегда دار من درول criticized خلاله بلد ان اوڈا سستائل چوتاں گبلد ہے جنت نے کہاiete مجاب نے ایسا ہے تو میں نے گبر بولنا تھا اور میں نے گبر کا دائلی بولا کہ تم دونوں ہے وہ دائلی کھا اور ہم نے وہاں کھڑا ہوئی وہاں کھڑا ہوئی وہاں کھڑا ہوئی وہاں کھڑا ہوئی اب میں بولنا ہی شروع کیا ہم نے گرد کا ایک کریکٹر چوز کر کے اللہ اللہ ہلو سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ عمر بھائی ہم نے خدمت کے لئے پرندے بھی رکھے ہوئے نہیں اچھا یہ فلم دیکھیں جیمز وانٹ اس میں ایک ہوتا ہے جس کے لوہے کی دانت ہو اس کا پیٹا ہے چل جا اوکی چلن تو بدلو کم از کم اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی کیونکہ ایک ایک لفظ کے پندرہ 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 پانچ 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 ماہنی ہے اور وہ ماہنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ اس سیشن پہ اتریں اور انہوں کہاں اچھا بھائی اچھا بھائی تو اس کے بھی دو مطلب میں بندہ پستول کٹ لے آہ پستول کٹ لے یا تو انہوں باہر کٹ دے میں یہ حسین انداز بھی لہری اور مناور صاحب کے سامنے ہاں بھائی ان کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں مناور صاحب تو میں دونوں ہاتھوں سے ساری زندگی سلام کیا آج بھی کرتا ہوں مجھے اس سے بڑا فتکار دکھائیں نہیں دیتا مناور صاحب کی مجھے ٹائمنگ پسند تھی وہ جس طرح ایک لمحے میں فقرہ بولتے تھے ایک لمحے میں جیسے بجھلی جاتی ہے ایک بات مجھے ان کی ٹائمنگ میں خدا اور اتنا نہ شاڑ ہے لہری اپنا رنگیلا صاحب کو سب کہتے تو کوڑا ہے کوڑے کوڑے موہ آلیا اب وہ ہارس انگلیش میں اب مناور رنگیلا صاحب ٹیل رہے ہیں پریشانی میں اور ایک دم وہ آواز دیتے ہیں مناور صاحب کو مناور اب مناور صاحب فرم میں انٹر ہوئے ہیں لہری اور اپنا رنگیلا صاحب پہلے سے کھڑے ہیں وہ انٹر مونر کا مناور انٹر ہوئے انٹر ہوتے ہی ساتھ دیکھا ہے یس ہارس کہنے سے یس باس یس ہارس اس نے وہ گٹار پہنے ہوئے مناور صاحب نے تو وہ کہہ رہے کہ لور ہے جو کہتے ہوئے مجھے چھوڑ کے مات جانا ہے کہہ رہے ہیں کیا ہوں گٹار کے ساتھ میں کیا ہوں بابرا بیگم نالت سین کر رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پیار کرنا کہیں دی پاٹے کھا میرا پچھا چھاڑ دے میرے پر آنے تے پہلے دو قتل کیتے ہیں کہیں دے جے ہونے دو قتل کیتے ہیں تے ہونے تاگا پھائے کیوں نہیں لگا ناظرین دے گریٹ عمر شریف صاحب اس ویداس وقت و ایک چھوٹے سے وقفے کا ملتے ہیں بریک کے بعد اور پھر عمر بھائی کے ساتھ اور بھی گپ شپ لگائیں کنگ خان نام تو سنائی ہوگا عمر بھائی ہیں میں نے سناتا ہے غور نہیں کہتا ہے عمر صاحب جو ہیں یہ گاڑی میں سیرہ رکھتے تھے اس کی کیا بجائے ہاں دیکھو نا اس دن کام آئے نا آپ کے گر میں ہاں 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 موسیقی 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 کیا بات ہے ایم پراؤڈ آف یوں میری دعا ہے کہ آپ کو الہمیان لمبی زندگی تندرستی کے طرح تا رہا ہے ہلکہ آپ اسی طرح کھکے بکھیتے رہیں جوہر صاحب میں یہی دعا دیتا ہوں اللہ میا تو اڈی ہزارہ سال زندگی کرے ساری دنیا مارکہ پر جائے کلہ ہی پھیرتے ہو عمر بھائی آپ کہھ کے لٹاتے ہیں کسی غم زدہ خاتون کا فون تو آتا ہوگا کبھی کوئی خاتون کا میرے پر فون نہیں آتا خود ہی آجاتی ہیں کیا اور سے میرے سے اب مایوس ہو گئی یہ تو ماشاء اللہ اتنے ہم دردیں محلے میں کوئی بیوانی رہنے دی نہیں نہیں اپنا گھر کا واقعہ سنا رہا ہے ہم دردی میں آیا تھا تم پتہ نہیں کرتا مطلب وہ آپ ہم دردی کرتے ہیں سب سے زیادہ فین فالنگ آپ کی کس شہر میں ہے یا مجھے تو ہر جائے ایجیس ہی لگتے ہیں مگر کراچھی بہت پیار کرتا ہے لاہور بہت پیار کرتا ہے مطلب یہ ایریے وہ ایسے ہیں جن میں ڈرامیں بہت چلے ہیں تو دیاتوں میں بھی جاتے ہیں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں مگر میں احسان منو ہر آنکھ کا ہر آس آواز کا جس نے مجھے پسند تھی احسان مندون کا شکر شکر شاکر بتا رہے تھے ہارڈکور فین نے کوئی ایسی حرکت کی ہو وہ یاد رہ گئی ہو یار فین نے مجھے پسٹول لگا لیا میرے پسٹول لگا لیا بس ہم خدا یہ جھوٹ باندیں پسٹول لگا بولا بھائی جانے وہ اوپر دیکھ رہے ہیں میں کہا اسی لے دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیکھ لو مانگو تو اسی لے گا ہاں تو کہتا ہے سوچھے گا میرا گھر ہے تیسری منزل پر آپ میرا ساتھ جیں تو چائے پھی ہیں یا تو میں آپ کو فائر ماہر ہوں گا اوہ مائے گا خدا میں نے کہا نہیں میں چائے پھیوں گا دو چائے پھیوں گا لیکن اگر آپ کو جنرلی اللہ دین کے چراغ سے کم نہیں ہے لیکن اگر آپ کو جنرلی اللہ دین کا چراغ مل جائے اور آپ رگڑے جن حاضر ہو جائے اور آپ پوچھے مہتاو کیا چاہیے تو آپ کیا اس سے پوچھے مجھے جن آئے اور کہے کیا حکم میرے آقا حکم فرمائے کہ میں کیا کروں تو باہ خدا اللہ کا واہ میں اس سے کہوں گا پاکستان میں آمن کر دو آمن کر دو آپ کا علاج نہیں ہوا یہ شاروخ ہیں یا سواروخ ہیں ساڈے اگران وہ سکڑی جانے آپ موچھوں کی طرح آیا پیچھے پونی پاہی شاروخ ہیں مہت دے گھوٹے لگ گیا ہے اب کچھا کہ یہاں پر میرے بیگ سٹار جن کا میں بہت بڑا فین ہوں وہ ہے وہ ہے تو آپ لوگوں کی چھوٹی موڑی بات کو میں اگنور کر دیتا ہوں پاؤں کو ہاتھ لگا نمکو نہ کھائیں یہ کو کنگ خان نام تو سنا ہی ہوگا عمر بھئی میں نے سناتا ہے غور نہیں کہتا ہے ارے کنگ خان آپ یہاں کیسے بھئی جی تاروں کے نیچے سے آیا ہوں آپ کو تو پتہ یہ ہے کنگ خان ہے کہیں بھی جا سکتا ہے ویسے بھی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے عمر شریف صاحب تی تو تاروں کے نیچے سے آئے آپ بلی کے بچے ہیں چلتی بات نہیں ٹھوکتے بھائی صاحب چلتی بات پاک ہوتی ہے آگے سے وہ کہہ دے کہ ہمارے بلی کا بچوں تمہارے پر لے کیا رہے ہیں آپ انہیں بات تو کرنا دے وہ آنکھیں پر آنکھیں یارا پلیز باقواس من کریں آنکھوں میں جب وہاں سے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ عمر شریف صاحب یہاں پر پتہ رہے ہیں تو میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ شیشے میں موں دیکھا اور میں سیدھا خود ہی ریڈی پہ بیٹھتے ہو بھاگتا ہوا تار سے چلتا ہوا ترین کے نہیں سے چلتا ہوا خود کشین کرتا گھٹ رہو گھٹ رہی ادھر پہنچ گیا خوتہ ریڈی کا مالک بھی اندر آ گیا بڑا پیارا آرٹس ہے بڑا چھا آرٹس ہے چاہے کہ وہ آپ نے خود بنایا ہے جی 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 پھر بھی آپ نے اب دیکھو نو جو رب بناتا ہے وہ رب بناتا ہے بے شک وہ رب نے بنایا تو وہ کہاں تھا ہے یا آپ نے بنایا تو یہی ترہے لیکن عمر بھائی میں یہاں پہ بننے میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ میرے لیے واقعی بہت بڑی بات ہے یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے باگی کھاری سے گا ہے آپ پھر گیا بھائی یہ آپ نے بوٹ کہاں سے لیے یہ تو بڑے مہنگے ہیں جی تین لاکھ دے گئے لہتے بھی زیادہ سے گھنڈ آگے تین لاکھ دے ہو گئے امیر آدمیوں بھائی ہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ جو میں کو جاتا ہے تو وہاں سے باپسی پہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور جو میں نے یہ جوتا نہیں پہنٹا کیونکہ جیدہ چکے ہو پھرتا ہوں بھائی آپ کے سامنے ہوں سے جوتے کر رہے ہیں شاروخ پوتر ہے شاروخ میرے کا موہ نہ کرو اس طرح موہ کر رہے گا شاروخ دا موہ انجے جی میں ستنو چانڈ بچی اندھی موسیقی آپ نے کہہ سمجھا آپ کا کیلے کا موہ ایسا ہے آپ کا موہ ایسا ہے جیسے دور فٹے موہ ہے تینکیو سو مچ اوکے عمر بھائی آپ سے شما چاہتا ہوں اور میں آپ جاتا ہوں کیونکہ میں آپ سے محمد ہی جاتا ہوں میں آپ سے اچھرا چاہتا ہوں آپ کو مزنگ بھی ملے گا ہمارا پینچنے ملتے ہیں اس بریک کے بعد ابھر بھائی آپ نے ہم پہ الزام لگا ہے عدالت میں بلایا ایک گانا سنا دے بھائی سن کے اپنی مہ دیاں گلاں دل میرے مچ اوٹھیاں چلنا ہو گئی لالو لالوے باؤ سونی گٹی بھائی ساننی لے چل لالوے باؤ سونی گٹی بھائی موسیقی 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 وہ یہ اس کی کوئی نیکی کام ہوگی ہے جب آپ کٹھا کام کرتے تھے تو ہار روڈ پہ کبھی کٹھے گئے ہار روڈ پہ تو نہیں تو پھر ہار کا ایسے پوچھو گے اور خیلی میرا نام ہے محبت میں جب بابرہ شی مرگی تھی یہ بندہ کتنے دن اس کے کل کے بارے پہ پوچھتا رہا ہے گھر والوں کو رنج ہوتا ہے گھر والے رنجیزہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں چھوڑے آپ آپ مزید پاگل ہو جائیں گے اچھا آپ ایک اور الزام یہ ہے کہ آپ بریانی بہت اچھی بناتے ہیں اور جب کراچی جاتے ہیں تو بریانی بناتے ہیں لہور آتے ہیں تو آپ بریانی بھی بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کو بعمر مجبوری سیکھنا پڑا یہ کیسے ہوا یہ الزام ہے یہ الزام نہیں ہے یہ ان کی فاخقشی کی داستان ہے یہ جب لنگر پہ آئے ہیں اسے ہوتے آئے ہیں جب بریانی ختم ہو گئی یہ کھبرائے ہو جائے ہیں کہ بڑی مشکل سے نکلا ہوں تھوڑی ہم نے بھائی ختم ہو گئی اب آپ اگلی دفاع جائے گا تو آپ کی چھکایت ہے آپ دے گے بڑھا دیں گے تاکہ آپ پیشی کہیں دور ہو جائے ہیں ابھی بھی ہے مطلب ساپر چپوانے جی چولی جپا دیئے ابھی بھی ہے بریانی ہمارے پاس اچھا آپ ایک اور الزام ہے کہ گانے کی شوٹنگ کے دوران آپ ایسی ایکٹنگ کرتے تھے کہ ہیروین بچاری کی ہسی نکل لاتی تھی ماسوم سی جان پہ اتنا ظلم کیوں کرتے تھے یار ہیروین کی ہسی نکل لاتی ہے اس پر ان کو اتراز ہے وہ پوری ہیروین نکل لاتی ہے اس پر آپ کو اتراز نہیں ہے آپ کو کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں بولڈ یا بیوٹیفل بولڈ ہاں یا بیوٹیفل میں کہتا ہوں آدمی کو نٹ بولڈ ہونا چاہیے مضبوط کسا ہوا ایسے لوگ مجھے پسند ہیں مضبوط اور کسے ہوئے اور کسی سے آرام سے نہ کھڑنے والے یہ بات ہے سردار صاحب آپ خود پوچھ لیں مجھے کیوں بار بار کہہ رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا ایسے بکواس کر رہی ہے سردار صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ عمر صاحب جو ہے یہ گاڑی میں سیرہ رکھتے تھے اس کی کیا بجائے دیکھو نا اس دن کام آئے تھا آپ کے گھر میں یہ آپ نے پوچھا تھا میں نے نہیں پوچھا تھا سیرہ بھی کام آیا اور اب تمہیں آرام آیا اس لیے مہننی دیا تھا عمر بھائی وہ جو آپ نے اسماعیل تارہ کو تنگ کیا تھا وہ بڑا مزا تھا سوچ کے وہ نے برگر کھایا تھا ایک وہ برگر سب لوگوں سے میں نے پوچھا اچھا بھائی چلو آپ میں کھانا مانگا رہا ہوں کیا کیا آپ کھائیں گے آپ لوگ وہ میں نے کہا میں اپنی طرف سے مانگا تو کسی نے کچھ بتایا کسی نے تارہ نے بتایا وہ برگر کھا ہوا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر یہ کہہ رہا ہے تو دیا ہو اور اسے پھر پوچھو انہوں نے پھر پوچھا کہہ رہا ہے بھائی بھگر لیا ہو یاد اور میں نے کہا یاد تم بھی سوچ لو نا ایک چیز ہے غیر ملکی ہے تو انہیں یہ یاد کرو پہلے کھایا اگر کھایا ہے تو اس کے افتر افیکٹ کیا ہے اور اس کو کھانے سے پیسے کھایا کھایسا مو بنانا ہے دکار لیندی ہے کہ نہیں لینی ساتھ میں کوئی کوڈریگ لینے ہیں کہ نہیں لینے ہیں نہیں لینے جوس لینے ہیں کتنا چبانا ہے لائفٹ و رائٹ پہ سارا پوچھ لو یہ کون پوچھتا ہے میں نے کہا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے تو نے کبھی وہ لیفوفا پڑا ہے نہیں چھلو مانگا مانگا لو پہر یہ سوچ لو کہ اس کی دکار کھاں تک جانی چاہیے کرتے کرتے آخر وہ اس پہ آگیا میں نے نہیں کھانا جب بھی ڈراما ہوتا تھا کوئی نہ کوئی نہ مطلب باہر بیگ سٹیج پہ کوئی نہ کوئی بات چلتی رہتی تھی ہسی والے ہاں گیم بنایا ہے ہاں بھی محمود خان صاحب موٹے والے فاوت ہو گئے وہ ویس پہ پہ آتے تھے ہاں اس کا خیم کرتا تھا وہ ویس پہ پہ اور اس کا اسکوٹر میں نے اٹھوا گیا گاڑوں گیا ہاں لارترینر کی چھت پہ رکھو گیا ہاں وہ نیچے پار کر کے گیا تھا وہاں آپس آئے سوٹر میں کہ بہاہ جن میں نے اسکوٹر میں میں نے کہا ہے میں نے کہا میں نے کہا ہے سرین میں تھی چھتے تھے کھڑا گھرتا تھا اور ترینوں کی چھت پہ بندے اٹھا کے لے گئے تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم چھت پہ پارک کرتی اس کنی بجائے اسی ہے کہ وہ ہمیں کہہ ہے ہم نے اسے ٹھائٹا عمر بھائی جی بھائی کومیڈی کا یہ فل بینچ آپ کو بری کرتا ہے آہ تینکیو تینکیو کیا بات ہے کیا بات ہے عمر بھائی آپ نے ہم پہ الزام لگائے عدالت میں بھولایا اوپر سے آپ نے ان سبوں کو بھی بلا کے بلایا اور جو بھی آپ سے ہو سکا آپ نے عزت بھی کی اور آپ نے اور بہت ٹرائی بھی کی آپ نے پھر آپ نے بری بھی کر دیا آپ ہی مہربان نہیں ہے ایک ہماری آپ سے گزارش ہے ایک گانا سنا دے بھائی کیا آپ کو آگے وائی نوٹ وائی رات عمر بھائی کہیں اور میں حاضر اگر آپ کہیں تو باپت لے سکتے نہیں نہیں آپ آگے ریکارڈ ہو گئی آپ آپ کہہ چکے آپ آپ کہہ دو گئے آپ 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 û آپ 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 بلے بلے بھائیو تیرے کی لگتے نی بلے بلے نیو تیرے کی لگتے نی جتے ہسنی نین ملا کے اوہ تیرے کی لگتے نی جتے ہسنی نین ملا کے اوہ تیرے کی لگتے نی بلے بلے اوہ تیرے کی لگتے نیو تیرے کی لگتے نیو تیرے کی لگتے نیو تیرے کی لگتے ہیں اوہ تیرے کی لگتے نیو 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 تیرے موسیقی موسیقی